انیس مئی تاریخ آگئی ہے مطرح میں شریف کرشتر جنمستان اور شاہی عیدگاہ مسجد کیس کا فائرل فیصلہ انیس مئی کو ہوگا یہ معاملہ شریف کرشتر جنمبھومی کے مالکانہ حق کا ہے یاچکہ کرتاؤں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ پر عیدگاہ مسجد بنائی گئی تھی اسی جگہ پر بھگوان شریف کرشتر کا جنم ہوا تھا یاچکہ کرتا نے جنمبھومی پریسر کی خدائی کرانے کی بھی مانگ کی جبکہ دوسرا پکش یعنی شاہی مسجد عیدگاہ کمیٹی اور سنیس سنٹرل وقت بورٹ کا کہنا ہے کہ جو لوگ مالکانہ حق کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں اور ان کی مانگ قانونن ٹھیک نہیں ہے اس بیش مطرح والے ویباد میں اب بیرسٹر اوبیسی کی بھی انٹری ہو گئی ہے بھائی جان نے اس میں پولیٹیکل لائن لینٹھ بھی ڈھونڈ لی یعنی مطرح کی بات اب اور آگے بڑھ رہی ہے اب تک ایودھیا اور کاشی ویباد پر تو بہت ساری جانکاریاں سامنے آ چکی ہیں لیکن مطرح کے شاہی عیدگاہ اور کرشن جن مبھومی ستھان کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے اس لیے آج ہم نے کئی سدھیوں پرانے احتیاسک دستاویز پڑھ کر مطرح پر ایک احتیاسک پرامانک ریپورٹ تیار کی ہے اس میں شری کرشن جن مبھومی کو لے کر آپ کی ساری شنکائیں دور ہو جائیں گی ایودھیا تو جھاکی ہے ابھی کاشی مطورہ باقی ہے یوگی کی پوری تیاری ہے کاشی اور مطورہ میں ماحول ایک بار پھر بھگوا دھاری ہے یوگی نے ہنٹ دے دیا ہے شروع کرو تیاری آن بان اور شان سے مطورہ میں لوٹیں گے باقی بیہاری آج کاشی بشونات دھام بھبے روپ میں دیش اور دنیا کے سامنے ہے ایودھیا میں مریادہ پرسوتم بھگوان سیر رام کے بھبے مندر نرمان کے ساتھ ایودھیا دنیا کی سب سے سندرتم آدھیاتمک اور بہت ایک نگری کے روپ میں بکشت ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے آپ ایودھیا کو دیکھیں گے بہت اچھے ڈنگ سے وہ ایودھیا سمر رہی ہے نئے اس پر آ رہی ہے مطورہ برندہ ون گوکل برسانہ اس سب کے وکاس کی کاریوزنہ ہماری لاغو ہو چکی ہے تیاری تگڑی ہے تو کیا سال 2022 میں مطورہ کا یہ شور بہت زور پکڑنے والا ہے یوگی نے ایک گھنٹ آج دیا ہے ایک گھنٹ کچھ مہینوں پہلے دیا تھا سیدین نے کاری کرم میں اور ایک ہی آواز آتی تھی اور وہ آواز آتی تھی کہ یوگی جی کام کرو منتر کا ہم نے جو کہا سب کرکی دکھایا نا کیوں کسی کو کوئی سندے ہے جو کہا وہاں کرکی دکھایا گیا جو کہا وہاں کرکی دکھایا گیا یوگی آدیتینات جہاں بھی منج سے آیودھیا کی بات کرتے ہیں جنتہ کے بیچ سے آواز اڑھتی ہے مدھورا باقی ہے مدھورا میں کیا ہونے والا ہے آیودھیا کاشی بھاوی نرمان جاری ہے مدھورا کی تیاری ہے کیا سچ میں مدھورا کی تیاری ہے روپی ہی نہیں پورے دیش میں اس طرح کے بھجن گائے جا رہے ہیں جس میں آیودھیا اور کاشی کے بعد مدھورا کی بات کی جا رہی ہے جہاں جہاں یوگی آدیتینات جا رہے ہیں وہاں وہاں بھگوان کرشن کے پوسٹرز یوں ہی نظر نہیں آ رہے اس کے پیچھے کی اپنی کہانی ہے مدھورا میں آدھتائیوں کا کرور اتحاس ہے تو کیا بی جے پی واقعی میں اب آیودھیا اور کاشی کے بعد مدھورا کو بڑا مدھا بنانے جا رہی ہے سرکرشن جن بھومی مندر اور شاہی ایدگاہ مسجد بیواد کیا ہے اس کو میں اور آسانی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہمارے ٹھیک پیچھے یہ دیکھئے یہ ہے شاہی ایدگاہ مسجد اور یہ پورا جو ایریا ہے یہ تیرہ دسملاب تین سات اکڑ میں ہے اور ساتھ میں ہے وہ مندر آپ کو میں اس پورے ایریا کو سمجھا رہا ہوں دراصل ہو یہ رہا ہے کہ ایک پکش کوٹ گیا ہے مدھورا کے جلہ عدالت میں اور یہ کہا ہے کہ یہ پورا جو ایریا ہے تیرہ دسملاب تین سات اکڑ یہ سرکرشن جن بھومی ٹرسٹ کی ہے اور اس کو خالی کروا دینا چاہیے جو شاہی ایدگاہ مسجد ہے اس کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے اس کے لئے تمام طرح کے دلیل دیے گئے سب سے پہلے یہ ماملہ جو نچلی عدالت میں پہنچا تو اس کو وہیں پہ خارج کر دیا گیا اس کے بعد جو جلہ عدالت ہے وہاں پہ پہنچا اور وہاں پہ سنوائی ہوئی ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں اور اب جا کے 19 مئی کو اس پہ فیصلہ آئے گا کہ جو رنجنہ آگنی ہوتری اور باقی پانچ سردھالوں کے دوارہ یاچکہ دائر کی گئی تھی وہ منٹینیول ہے یا نہیں ہے ٹرسٹ کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے اس میں یہ جو پوری زمین ہے وہ بھگوان سرکرشن کے نام کی ہے اور یہاں تک کی جو ٹیکس جمع کیا جاتا ہے وہ بھی ٹرسٹ کے دوارہ جمع کیا جاتا ہے اور اسی کے اندر یہ جو شاہی عیدگا مزد ہے وہ بھی ہے حالانکہ وقت ووڈ کا یہ کہنا ہے کہ سالوں سے یہاں پہ نماز عطا کی جا رہی ہے اور یہاں پہ کبھی ویواد رہا ہی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو تول دینا چاہتے ہیں اس لئے یہ مدہ اٹھا رہے ہیں اس مندر کو سب سے پہلے سال ایک ہزار اٹھارہ میں محمود گزنوی نے توڑا تھا ایک سو بتیس سال بعد گیارہ سو پچاس عیسوی میں کرشن جن بھومی پر گہڑوال راجہ ویجائپال نے پھر سے مندر بن بایا اس مندر کو بنے ہوئے ماترے ایک سو تیرپن سال ہی بیتے تھے لیکن تیرہ سو تین عیسوی میں اس مندر کو دلی کے سلطان علاؤدین کھلجی نے پھر توڑوا دیا ماتھورا کے ستھانیے ہندووں نے یہاں دوبارہ مندر بنوایا جسے سال تیرہ سو اکیابن میں دلی کے سلطان بنے فیروز شاہ تگلک نے پھر توڑوا دیا ماتھورا میں دوبارہ مندر بنوا کر پوجہ شروع کروائی گئے لیکن سال چودہ سو نوازی میں سکندر لودی نے پھر مندر توڑوا دیا سال سولہ سو اٹھارہ عیسوی میں راجہ ویر سنگھ موندیلا نے پھر بھبیا مندر کا نیرمان کروائی جسے باون سال بعد سال سولہ سو ستر میں اورنگزیب نے توڑوا دیا اور پھر اورنگزیب کے بعد آگے دو سو اکیاسی سال تک ہے جگہ پر ملبہ ہی پڑا رہا ایوڈیا رام جن بھومی ویواد میں اپنے پکش میں فیصلہ آنے کے بعد تمام ہندو وادی سنگٹنوں کے دوارہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایوڈیا تو ایک جھانکی ہے ماتھرا اور کاسی بانکی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں بہت انتر ہے دراصل 1991 میں تتکالین پی وی نرسیمہ راو کی سرکار نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کا نام ہے پلیس آف ورسپ ایک اس کے تہت یہ فیصلہ ہوا کہ پندرہ اگسٹ 1947 کو جب دیش آزاد ہوا تھا اس سے پہلے جس کسی بھی دھارمی کا ستھان پہ جس کا حق تھا وہی رہے گا اس میں صرف ایوڈیا کے رام جن بھومی ستھل کو چھوڑ دیا گیا کارن وہ پہلے سے ہی ماملہ کوٹ میں لمبت تھا لیکن باقی جو تمام جگہ ہے چاہے وہ کرشن جن بھومی ستھان ہو یا کاسی کا ماملہ ہو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ماملہ عدالت میں پینڈنگ نہیں ہے اسی لیے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور یہی ایک بڑا مدہ ہے جو وقف ووڈ کے دوارا کوٹ میں اٹھایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی یاچکہ کو مینٹین نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو سوکارہ نہیں جا سکتا ہے لیکن مندر بنانے کے لیے پہلے کرشن جن بھومی کی زمین کو خریدنا ضروری تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکاری کاغذ کیا کہتے ہیں کرشن جن بھومی کا مالکانہ حق کس کے پاس تھا سال سترہ سو سات ایسوی میں اورنگزیب کی مرطی ہوئے سال سترہ سو ستر میں مطورہ میں مراتھوں اور مغلوں کے بیچ یدھ ہویا مراتھوں نے مطورہ میں مغلوں کو ہرا کر گووردھن کا یدھ جیت لیا مراتھوں نے آگرہ اور مطورہ پر کنٹرول کر لیا مراتھوں نے کرشن جن بھومی کو نزول یعنی سرکاری زمین بھوشت کر دیا سال اٹھارہ سو تین جہاں مسجد کڑی تھی وہ زمین بھی راجہ پٹنی مل کے نام پر لیتی گئے سال اٹھارہ سو بتیس میں شاہی ایدگاہ کے موزن نے بریٹش کورٹ میں کیس دائر کیا لیکن انگریز ججو نے ایدگاہ کے موزن کا کیس خارج کر دیا بریٹش کورٹ میں نیلامی میں سال اٹھارہ سو بتیس میں جن بھومی پر عوید قبضے تھے اس مجھے اس مجھے کا بنوان کرویا اس کے بعد مراتھوں کا راج جہو جن پت میں اس کے بعد نجولینڈ مانی مراتھوں نے اس کو مطفا کے جمین کو آگرہ جمین کو سامل کرتے ہوئے نجولینڈ گھوشت کر دیا انگریزوں کا ساسر آنے کے بعد اس جمین کا جو ہے انگریزوں نے ایک اوکشن کیا اوکشن کے آدار پر بازہ پٹنی ملنے اس جمین کو خریدا جن کے دوارہ ٹش بنایا گیا وہ کبھی بھی سمپت کے مالک نہیں رہے اس مندر کو بنوانا تھا اورچھا کے راجہ ویر سنگھ دیو بندیلہ نے اس وقت اس مندر پر راجہ ویر سنگھ بندیلہ نے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ کیے تھے تب ہندوستان میں سونے کی قیمت 10 روپے تولا راجہ ویر سنگھ بندیلہ نے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ کیے تھے یعنی یہ رقم اس سمیں کے حساب سے 33 لاکھ تولہ سونے کے برابر تھی آج ایک تولے سونے کی قیمت 50 ہزار روپے ہے اس حساب سے آج 33 لاکھ سونے کی قیمت قریب 16 500 کروڑ روپے بیٹھتی ہے اٹلی کے یاتری نیکو لاو مینو ویر سنگ بندیلہ کی سمیں مدھورا آئے تھے اور انہوں نے اپنے یاترہ ویورن میں لکھا تھا کہ مدھورا میں کرشن جن بھومی پر بنے مندر کا شکھر سونے کا تھا مندر اتنا اوچا تھا کہ آگرہ سے بھی نظر آتا تھا سال ایک ہزار اٹھار میں اکیس دنوں تک محمود گز نوی نے مدھورا کو لٹا تھا مورتی والے مندر کے دونوں طرف ایک ہزار گھر تھے شہر کے بیچ ایک بہت بڑا مندر تھا اس کے سوندر کا ورنن کرنا اسمبھ تھا سلطان محمود گز نوی نے اس مندر کے وشعہ میں اس پرکار کہا اگر اس مندر کے برابر کوئی دوسری عمارت کھڑی کرنے کے بارے میں کوئی سوچے تو اسے کم سے کم ایک ہزار سونے کے گھولابی دینار خرچ کر رہے ہوں گے اگر بہت انبھوی شلک کار اور مزدور لگائے جائیں تو بھی اسے بنانے میں کم سے کم دو سو سال لگیں گے جہاں گھولابی سونے کی پانچ گج اونچی پانچ مورتیاں تھی جو بینا کسی سہارے کے بینا کسی آدھار کے ہوا میں ستھاپت تھی سب مورتیوں کی دو دو آنکھوں میں دو دو مارک لگے ہوئے تھے اگر کوئی ان میں سے ایک مارک بھی بیج دیتا تو اس کو کم سے کم 50 ہزار روپے ملتے وہاں ایک نیلم کا پتھر تھا جو پانی کی طرح پار درشی اور کریسٹل کی طرح چمک دار تھا اس نیلم پتھا کا وزن 450 مز کل تھا وہاں 200 چاندی کی مورتیاں بنی تھی بینا ان مورتیوں کو توڑے ان کا وزن کرنا سمبھو نہیں تھا سلطان نے سبھی مندروں کو جلا کر جم اندوز کرنے سکندر لودی نے مثورا کے ہندو مندروں کو دھوست کرنے پر دھیان دیا سکندر لودی نے یمونہ کے کنارے ہندو کو سنان کرنے پر 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 دیبند لگا دیا مثورا میں مندن کی پرمپرہ کو سکندر لودی نے بند کروا دیا ڈللی کے سلطان سکندر لودی کی موسلمان تھے انہوں نے ہندو وں کے بہت سارے مندروں کو نشٹ کر دیا تھا سکندر لودی نے کھیں مندروں کا نام نشان بھی نہیں چھوڑا سکندر لودی نے مثورا کے مندروں کو بھی توڑا تھا جہاں سب آج آپ جس مثورا کو دیکھ رہے ہیں یہ مثورا ہمیشہ دنیا کے لئے ایک آکر شن رہا دنیا کے کئی جانی مانے یادتری اور عیسائی دھرم گروہ نے بھی مثورا کا دورہ کیا تھا مغل سمرات اکبر کے سمیں سال 1580 سے 1582 کے بیچ پورتگالی عیسائی فادر انٹونیو مانساریٹ نے مثورا کا دورہ کیا انہوں نے اپنے یادترہ ویورن میں مثورا کے بارے میں لکھا ہے مسلمانوں نے سبھی مندر گرہ دیئے تھے صرف ایک مندر بچا تھا وہاں پر تیر تیارترہ کرنے کے لیے پورے بھارت سے تیر تیارتریوں کی مغل بادشاہ جہانگیر بھی اپنے پوروجوں کی طرح ایک دھرماند بادشاہ تھا لیکن اس نے مثورا میں ایک بھو ی مندر بنانے کا ویرود نہیں کیا کیونکہ مندر کو بنوانے والے اوچھا کے راجہ ویر سنگ بندیلہ کو جہانگیر ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا دراصل جب جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم نے اکبر سے بگاوت کی تھی تب ویر سنگ بندیلہ نے جہانگیر کی مدد کی تھی جہانگیر نے اپنی جیونی تو زوکی جہانگیری میں لکھا ہے ہم ابل فضل کو بادشاہ اکبر کے دربار میں جانے سے روکنا چاہتے تھے ابل بندیلہ کے علاقے سے گزرا تو ویر سنگ بندیلہ نے اس کا راستہ روک دیا اس کا قتل کیا اور اس کا صرف میرے پاس الہاباد میں پہنچا دیا مدھورا کے کیشو دیو مندر میں نرمان اور ویدھانس کا یہ کئی صدیوں سے چلتا رہا اور آخری بار مندر توڑا اور اگزیب نے 1658 میں مغل بادشاہ اور اگزیب دلی کی گدی پر بیٹھا 1658 میں اور اگزیب نے پہلی بار مدھورا کی ماملوں میں حس تک شیب کیا اور اگزیب نے مدھورا میں ہولی اور دیوالی منانے پر روک لگا دی بھارت آئے اٹلی کے یادری نکول لاؤ مین کل نے اپنے یادر ویورن میں لکھا ہے کہ مارچ کے مہینے میں آنے والی تیوہار منانے سے اور اگزیب نے منا کر دیا اور اگزیب کی آنکھوں میں اور چھا کی راجہ ویر سنگھ بندیلہ دوارہ بنوایا گیا بھا ی مندر خٹک رہا تھا ہندو مندر اگزیب کی آنکھوں میں تنکے کی طرح چھپتے تھے لیکن اگزیب کا بھائی دارہ شکو ادار تھا اور اس نے مطورہ کے مندر میں لگی لکڑی کی ریلنگ کی جگہ پتھر کی ریلنگ اپہار کی روپ میں لگوائی تھی لیکن 14 اکٹوبر 1666 میں اگزیب نے آدیش دیا کہ ہندووں کے سارے گروکولوں اور مندروں کو گرا دیا جائے اور انگزیب کے ان سارے فرمانوں کا ورن ماسر آلمگیری نامک کتاب میں درچ ہے اس کتاب کو لکھا تھا ساکی مستید خان ساکی مستید خان اور انگزیب کا وشواص پاتر تھی 1707 میں اور انگزیب نے اس کتاب کانواد کروائے تھا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر